آئیے دیکھتے ہیں کہ دوسری رکعت کے بعد یا اسی طرح سے آخری رکعت میں تشاہد کیسے ہوتا ہے اس میں کیسا بیٹھنا چاہیے کیا پڑھنا چاہیے اب نماز ختم ہونے آئی بعض لوگوں نے ختم ہوتی کی نہیں ان کی نماز تشاہد میں کیسے بیٹھنا چاہیے اور اشارہ کیسے کرنا چاہیے عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا قعد فی التشاہد وضع کفہ اليسرہ علی فقیدہ اليسرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشاہد میں التحیات جس کو ہم بولتے ہیں اس کو تشاہد کہا جاتا ہے تشاہد میں جب بیٹھتے تو اپنا بایاں کف ہتھیلی بائیں ران پر رکھتے ہیں اور اپنا یعنی وضع کفہ اليسرہ علی فقید اليسرہ و اشارہ بسبابہ اور کیا کرتے ہیں سیدھے ہاتھ سے سبابہ سے اشارہ کرتے ہیں لا يجاوز بصرہ اشارتہو آپ کی نگاہ اشارے سے آگے نہیں بڑھتی تھی آپ کی نگاہ اشارے سے آگے نہیں بڑھتی تھی معلوم وہاں التحیات میں نگاہ کہاں رکھنا چاہیے اشارے پر اشارے پر اس کو امام النسائی نے روایت کیا ہے اسی طرح سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ کانا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا اذا قعدا فی التشاہد اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشاہد میں بیٹھتے وَضَعْ يَدَهُ الْيُسْرَ عَلَى رُقْبَتِهِ الْيُسْرَ آپ اپنا سیدھا ہاتھ اپنے سیدھے گھٹنے پر رکھتے وَوَضَعْ يَدَهُ الْيُمْنَ عَلَى رُقْبَتِهِ الْيُمْنَ آپ اپنا بائیں ہاتھ بائیں پر رکھتے اور سیدھا ہاتھ یمنا سیدھا ہاتھ اپنے سیدھے گھٹنے پر رکھتے یسرا بائیں کو کہتے ہیں اور یمنا دائیں کو کہتے ہیں دائیں سیدھے کو کہتے ہیں اور بائیں الٹے کو گلتے ہیں بعض لوگ دائیں بائیں اس میں بھی سمجھ بھی ہاتھ ہے کہ دائیں بائیں دونوں ایک جیسے دکھائے دیتا ہے تو دائیں کون ہیں اور بائیں کونسا ہے تو دائیں وہ ہے جو سیدھا ہوتا ہے اور بائیں جو برے کام ہیں پیشاب پاکھانا صفائی وغیرہ برا کرتے ہم وہ کونسا ہے بائیں با سے جروع ہوتا ہے ہو یاد رکھیں اس کو بہ سے یہ جروہ ہوتا ہے تو جو بھی برائی گندگی ہے صفائی کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے بایاں اور دایاں دین کا کام ہے کھانا کھانا سب دین کے کام دایاں سے کرتے ہیں تو دا بہ یاد رکھو اب اس کو اب کنفیوجن نہیں ہونا چاہیے تو کہتے ہیں کہ اپنا دایاں ہاتھ دایاں یعنی گھٹنے پر اور بایاں بایاں گھٹنے پر رکھتے تھے وَعَقَدَ ثلاثةً وَخَمْسین اور ترپن کا عقد بناتے تھے ترپن کا عادت بناتے تھے وَعَشَارَ بِسْسَبْبَابَ ترپن کا عادت دلمانے کا کیسے ہوتا ہے ایسا ہاتھ انگلیاں بن کرنا اور یہ جو ہے اس طرح سے یہاں انگلی رکھنا انگوٹھا یہ اشارے کی انگلی الزام لگانے کی جو انگلی ہوتی ہے اس نے مارا یہ انگلی ہے سببابا سببابا اس کو بولتی اسی لئے ہیں الزام لگانے والی انگلی سبب کہتے ہیں اشارہ گالی دینا برا کہنا الزام لگانا تو الزام لگانے کی انگلی ہے یہ تو اس نے کیا تو اس طرح سے سببابا میں نیچے اس طرح سے انگلی رکھنا سببابا کی جڑ میں انگلی رکھنے کو کہتے ہیں ترپن کا عقد بنایا اس نے اس طرح سے یہ مسلم کی روایت سے اس میں اور بھی صورتیں آئیں اسے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ گھٹنے پر ہاتھ رکھنا غلط نہیں ہے بعض لوگوں گلتے ہیں گھٹنے پر اگر ہاتھ رکھا تو یاد پر قیامت کے دھوملی کاٹ دیں گے کیوں کاٹ دیں گے بھائی یعنی گھٹنے پر ہاتھ رکھنا خود حدیث میں آیا ہے ایسا کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے کہ ایسا ہاتھ کوئی رکھتا ہے اگر گھٹنے پر تو اس کی انگلیاں کٹ تو لوگ بولتے ہیں کہ بھائی پیجے کٹا رہے یہاں پر ایک دم کٹ ہونے والا ایک دم اور ایک صورت اس بارے میں آئی ہے عبداللہ بن زبیر کی روایتیں کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قعد یدعو وضع یدہو اليمنہ علا فقضی اليمنہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے دعا میں یعنی اتحیات میں اتحیات پورا کا پورا دعا ہے تو کیا کرتے تھے اپنا دائیں ہاتھ اپنی دائیں ران پر رکھتے تھے یہ بھی چلے گا دائران پر ویدہو اليسرہ علا فقضی اليسرہ اور بائیں ہاتھ بائیں ران پر رکھتے تھے وَأَشَارَ بِإِسْبِعِهِ السَّبْبَابَ اور اشارہ کرتے تھے اپنی اس سببابا سے یہ ہم کو قلمے کی انگلی بولتے ہیں اس کو لوگ شہادت کی انگلی بولتے ہیں اس کو شہادت کی انگلی معلوم نہیں گواہی دیتا ہے اس لئے کہتے ہیں یا انگلی کٹا کے شہید میں شامل ہوا اس لئے کہتے ہیں معلوم نہیں کونسا ہے اس کو سببابا کہتے ہیں اور وَوَضَ عِبَحَامَهُ عَلَىٰ اِسْبِعِهِ الْوُسْتَ اور اپنا انگوٹھا اپنی بیچ کی انگلی پر رکھتے تھے عِبَحَام اپنی بیچ کی انگلی پر رکھتے تھے وَيُلْقِ مُقَفَّهُ الْيُسْرَ رُقْبَتَهُ اور اپنی یعنی یہ جو بائیں ہتھیلی ہے اس کو اپنے بائیں گھٹنے پر رکھتے تھے یعنی اس طرح سے آپ ہاتھ رکھتے تھے تو یہ بھی قیفیت معلوم ہوئی کہ بیچ کی انگلی پر رکھنا اور اشارہ کرنا دیکھیں یہاں پر بیٹھتے ہی اشارہ مل رہا ہے اشد اللہ الہ الا اللہ یہ ہم کو نہیں مل رہا ہے آپ کسی بھی عالم سے پوچھئے لا پہ انگلی اٹھا کر الا اللہ پہ رکھنے کی کیا دلیل ہے تو اس کی میرے علمے اب تک کے پوچھنے کے باوجود کوئی دلیل ملی نہیں اور جنہوں نے بھی پوچھا ان کو بھی ملی نہیں ان کو بھی سوال دے گی بیچے اس کے دلیل لے کے آؤ ہم دلیل بعد میں دیں گے پہلے اس کی لاؤ یعنی آپ کے پاس نہیں ہے ہم کو کام پہ لگا رہے آپ لا پہ اٹھا کر الا اللہ پہ رکھنے کی دلیل دو سمپل آپ بول رہے نا لا پہ اٹھاؤ الا اللہ پہ رکھو دلیل کیا ہے اس کی پہلے کیوں نہیں بعد میں کیوں نہیں اور احادیث جتنی بھی ہے آپ بیٹھتے تو آپ ہاتھ ایسا رکھتے ہاتھ لیے ایسی رکھتے اور اشارہ کرتے یعنی کب نکل رہی ہے بیٹھتے ہی بول رہے ہیں وہ کسی خاص وقت پہ ہوتا تو انگلیاں بتا رہے کونسی انگلی کا ایسی رکھنا کب رکھنا یہ بتا رہے ہیں بیٹھتے ہی اس طرح سے تو شروع سے آخری تک اشارہ ہے شروع سے آخری تک ہے اور ابن عباس کی روایات میں ہے کہ یہ دعا کا طریقہ ہے ایک طریقہ یہ کہ پورے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کرے ایک دم مجبور آدمی ایک یہ کہ چہرے کے سامنے ہاتھ رکھے دونوں ہاتھ اٹھا کے ہتھیلیا کر کے دعا کرے ایک یہ کہ اشارہ سے دعا کرے اتحیات میں یہ دعا کا طریقہ ہے تو دعا شروع سے اینٹ تک ہے تو شروع سے اینٹ تک ہونا چاہیے لا اللہ یہ دعا ہے کیا تو شروع سے اینٹ تک ہونا چاہیے اتحیات دعا ہے السلام علیکہ یہ نبی دعا ہے اور اسی طرح سے اللہ مسلح علیہ محمد دعا ہے اللہ منی ظلمت نفسی دعا ہے تو تینوں حصے دعا کے ہیں تو بہرحال یہ مسلم کی روایت اس سے معلوم ہوتا ہے انگوٹے کو اس طرح سے بیچ کی انگلی پر رکھا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے بائل ابن حجر کی روایت سے اب بعض لوگ بلتے ہیں یہ جو آپ بار بار اس طرح سے کرتے ہو انگلی حرکت دیتے ہو یہ کہاں سے آیا اور بعض لوگ جو ہیں ان کو یہ مزاق لگتا ہے تو کیا کرتے ہیں یہ کہتے ہیں دیکھوں انگلی نماز میں کیا کرتے ہیں چیل اڑی کبوا اڑا اس طرح سے یہ جانتے نہیں ہیں واقعی سنت ہے یہ سنت ہے کہ اس طرح سے ایک آدمی انگلی مسلسل حرکت دے کل کو کوئی آدمی کھڑا ہو کے کہے گا تم بھی اس طرح سے ہاتھ جب نماز میں اٹھاتے ہو عید کے دن تم بھی کس کو بھگاتے ہو کیا کرتے ہو کیا نہیں بول سکتا ہے تو آپ بتائے عید کے دن پر یہ کرنے کی حکمت کیا ہے اولی سنت ہے تو یہ بھی سنت ہے آپ کو نہیں سمجھ میں آرہا مد بولوا اس طرح سے آدمی حرکت دے رہا ہے اشارہ کر رہا ہے تو یہ دعا ہے دعا کا طریقہ ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وائل ابن حجر کہتے ہیں قلتو لانظرن الہی صلی اللہ علیہ وسلم کیفہ یسلی میں نے کہا کہ میں آج ضرور دیکھوں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھتے ہیں فنظر تو علیہ تو میں نے آپ کو غور سے دیکھا فواسفہ راوی کہتے ہیں انہوں نے بتایا کیسے دیکھا کہتے ہیں ثم قعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے وافتر شرج لہو اليسرہ بائیں پاؤں کو بچھایا ووضع کفہو اليسرہ علا فقیدہی ورقبتہی اليسرہ آپ نے اپنے بائیں ہاتھ کو ران پر بائیں ران پر اور گھٹنے پر رکھا یعنی اس کو ٹکایا ران پر اور گھٹنے پر ہاتھ بھی رکھا وجعل حد مرفقہی الائمن علا فقیدہی اليمن آپ نے اپنی یعنی کوہنی کو اپنی دائیں سیدھی ران پر رکھا ثم قبض سنت اثنتین من اصابیہی دو انگلیاں بند کی وحلق حلقتن اور حلقہ بنایا دیکھئے کتنا تفصیل سے صحابی بتا رہے ہیں ایسا ہاتھ رکھا ایسا رکھا تو اس میں غلطی نہیں ہے بولنے میں ان سے برابر سوچ کی وہ احتمام سے بول رہے ہیں آپ نے دو انگلیاں بند کی پھر حلقہ بنایا اور کہتے ہیں کہ ثم قبض سنتین من اصابیہی وحلق حلقتن ثم رفع اسبعہ ثم رفع اسبعہ فرائیتو پھر آپ نے انگلی اٹھائی اب بچی کونسی انگلی یہ دو بن یہ حلقہ اب یہ ایک بچ گئی تو میں نے دیکھا آپ نے اس طرح سکھیا بیٹھنے کے بعد اور آپ نے انگلی اٹھائی ثم رفع اسبعہ پھر میں نے دیکھا پھر میں نے دیکھا آپ اس کو حرکت دے رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں سوچئے بعض لوگوں بولتے ہیں ہم بھی تو وہی بولتے ہیں دیکھو اتحیات میں بیٹھے اشدو اللہ پہ اٹھائے اللہ اللہ پہ رکھے اٹھائے اٹھائے نہ ہوا نہ اشارہ ہے نہیں آپ سمجھے نہیں اس کو کیسا ہے میں نے دیکھا آپ نے حلقہ انگلیاں بن کی حلقہ بنایا انگلی اٹھائی انگلی اٹھائی پھر میں نے دیکھا کہ آپ نے جو انگلی اٹھائی آپ مسلسل اس کو حرکت دے رہے ہیں تو حرکت کا ذکر انگلی اٹھانے کے بعد آ رہا ہے اور حرکت دے رہے تھے آپ انگلی کو مسلسل حرکت دے رہے تھے اور اس سے دعا کر رہے تھے معلوم ہے انگلی اٹھانے کے بعد حرکت ہے اور انگلی کب اٹھائیں جب ہاتھ رکھیں ہاتھ رکھنے کے بعد انگلی اس طرح سے حلقہ بنائیں اٹھائیں اور مسلسل دعا کرتے رہے حرکت دیتے رہے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں اس کو رکھتے ہیں اٹھا دے رکھتے ہیں اٹھا دے ایسا نہیں ہے یہ کیسا ہے ملتی انگلی اٹھانے کے بعد آدمی اس طرح سے ملتی انگلی اٹھایا اور آدمی اس طرح سے حرکت دے ایک دم ایسا بھی نہیں کر ایک دم اس کے سامنے والا کہ کیا ہو رہا ہے جنبین تو نہیں آیا اس کے انگل بعض لوگ ایک دم ہی زور زور سے حرکت دیتے ہیں بعض والا پریشان ہو جاتا ہو آتا ہے یاد پڑھنے کے پر سور پادیا پڑھنے لگ جاتا ہے جس کو معلوم نہیں ہے وہ لے کچھ تو ہو رہا ہے پہلی بار اگر کسی کا سابقہ پیش آئے اس میں جن تو نہیں آرہا بھائی تو ایسا آدمی آہستہ سے حرکت دیشتلی شیخ بنباز کہتے ہیں کہ حرکت خفیف ہونا چاہیے کہ اپنی سنت ادا ہو جائے اور کسی کی نماز خراب بھی نہیں ہو آپ آہستہ آہستہ دیجئے حرکت دی اس طرح سے نہیں اٹھا کے رکھنا اٹھانا اس طرح سے نہیں آپ حرکت دیں اس طرح سے اٹھانے کے بعد حرکت ہے اٹھایا رکھا اس میں نہیں ہے اٹھایا اور حرکت دے رہے ہیں تو اوپر کے اوپر حرکت دینا چاہیے یہ نصحی کی روایات ہے اور صحیح روایات ہے اس سے معلوم ہوا کہ مسلسل حرکت دینا بھی حدیث میں آیا ہے آپ نے انگلی اٹھائی اور میں نے دیکھا آپ اس کو حرکت دے رہے ہیں کیا سمجھ میں آتا اسے اردو میں بولیں گے تو بھی وہی سمجھ میں آتا جو ہم کر رہے ہیں